بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز کیا حال ہے آپ سب کا امیلکتنا سب خیر کریے سے ہوں گے اللہ اللہ ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا اس وقت یوٹیوب چینل اروز بیوٹی جہاں پہ میں آپ نے لے کیا ہاتھا ہوں برینڈڈ نون برینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ان کی انفومیشن آپ کے ساتھ اس پیج کے اوپر اس چینل کے اوپر میں شیئر کرتا ہوں اور آج جو پرڈکٹ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سکن کیر کے حوالے سے اتنی اہم پرڈکٹ ہے کہ اگر آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں اس کے بینفٹ بتا دوں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ جب بھی سکن کیر کی پرڈکٹ لیں گے اس میں اس پرڈکٹ کو لازمی ایڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� جانتے بھی ہے بیشمار خواتین اس کے بارے میں لڑکیاں بھی جانتی ہیں لیکن اس پرڈکٹ کا ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ جو پرڈکٹ ہے دیکھیں جتنے بڑے بڑے برینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اس چیز کے بغیر اپنی سکن کیر لانچ کرتا ہی نہیں ہے تو چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پروڈکٹ آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے بتانے سے پہلے میں جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے آنے والے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل کا ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ میں جو ہی نئی ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر پہنچ جائے شیئر کرنے لگا ہوں میں شیئر کرنے سے پہلے تھوڑے سی اس کے بینفیٹ بتا دوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں سکن کیر میں فیشل کیر میں بہت ہی ہے پروڈکٹ جس کے جسے کہا جاتا ہے ٹونر اسے ٹونر بھی کہتے ہیں اسے کلیرنگ پائنگ لوشن بھی کہتے ہیں برحالی یہ دونوں ایک ہی پروڈکٹ ہیں دونوں ہی ایک ہی پروڈکٹ کے دو نام ہیں یہ پانی کے طرح ہوتے ہیں وارٹر بیسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ کوٹن پہ لے کے اسے استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے اسے چیرے کے پر تھا تپاک اس کی تھوڑی سی امونٹ تو اسے ابزورب کر لیتے ہیں سکن کے اندر تو یہ پروڈکٹ کیوں اہم ہے اور کیوں ضروری بھی ہے اور کس لیے یوز کی جاتی ہے آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا دیکھئے پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ روز ویٹر چہرے کے اوپر بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے آنکھوں میں یوز کیا کرتے تھے پورے فیس کے اوپر استعمال کیا کرتے تھے تو کیوں یوز کرتے تھے اس لیے یوز کرتے تھے تاکہ سکن کے اوپر جو انٹی ایجنگ پروسیس ہے اسے کم کیا جائے سکن کو نیچرلی گلو کیا جائے چہرے کے اوپر پریشنس کا اےفیکٹ کیسے لائے جائے تو اس کے لئے روز وارٹر استعمال کیا جاتا تھا اب روز وارٹر کو جو ہے بلکل ٹکنیکی انداز میں لیٹسٹ انداز میں بنا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ لے لی ہوا ہے ٹونر نے لیکن ایک بات دعا دوں روز وارٹر کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا روز وارٹر آج بھی اپنی پوری خوبیوں اپنی پوری کوالٹیز کے ساتھ نمبر ون ٹونر ہی کلائے جائے گا اس سے اچھا ٹونر کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اب میں بتاتا ہوں ٹونر یوز کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہماری سکن کے اوپر دول ڈسٹ پلوشن اور انٹی ایجنگ کے سرات جو نمائیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سکن ٹین ہو جاتی ہیں ہماری ٹھیک ہے ڈی ایڈریشن چیرے کے اوپر ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر لیں چیرے کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹونر نہیں یوز کرتے ان سب یعنی کہ اگر آپ فیرنس کریم بھی لگاتے ہیں یا کوئی اچھا سیرم بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ کو اس وقت ریزلٹ نہیں دے گا جب تک آپ ان سے پہلے ٹونر نہیں یوز کر لیں گے یہ سکن کو سوپ رکھتا ہے سکن کا پی ایچ لیول کو بیلنس رکھتا ہے چیرے کو فریشنس کا ایفیکٹ دیتا ہے انٹی ایجنگ سے بچاتا ہے سن بن سے محفوظ رکھتا ہے چیرے کو اور آپ ٹونر یوز کرنے کے بعد کوئی بھی پر ڈاکٹر گروپ پر یوز کر لیں گے تو وہ چیرے کے اندر اچھی طرح ابزورب ہو جائے گی اور آپ کو بہتر زلٹ دے گی ٹھیک ہے ویورس یہ تھا اسے کیوں استعمال کرتے ہیں چیرے کے اوپر اب جو اہم بات ہے آج کل کیا لڑکیاں یوز کر رہی ہیں سیرمز وغیرہ بہت شوف سے یوز کرتی ہیں اور پھر آکے یہ بھی کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہا ہم نے بڑے بڑے مہنگے سیرم یوز کر لی ہیں ہمیں ریزلٹ نہیں ملا تو بھئی ریزلٹ کیسے ملے گا جو آپ نے سیرم یوز کیا جب وہ سکن کے اندر اچھی طرح پینٹریٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا سیرم نے ریزلٹ سکن کے اندر جا کے دینے ہوتی ہیں جو ہماری انویزیبل سکن ہوتی ہے اس سے کرک کرنا کام جو ہے وہ سیرم کا ہوتا ہے اور یہ اوبزرپ کب ہوگا جب آپ اچھی طرح فیس کو ووش کر لیں گے اور دوسری بار یہاں پہ یہ بھی بتا دو ٹونر ہمیشہ فیس ووش کے بعد یوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے فیس ووش کر لیا ہے یا کلینزر یوز کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے یہ ہماری جو سکن کی تیسری لیئر ہوتی ہے وہاں تک جا کے سکن کو ساف کر دیتا ہے پورس کے اندر جا کے سیبن جو ہوتا ہے اسے باہر نکال لیتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے صحیح سیرم اپلائی کرنے کا چہرے کی اوپر یہ بھی بہت اہم بات تا دوں کہ سیرم اپلائی کرنے کا صحیح وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کلینزنگ کر لی اس کے بعد ٹونر لازمی یوز کریں تاکہ آپ کے پورس جو ہے چہرے کو تھوڑے سے اوپن ہو جائیں یہ فوڑا ٹائم بینگ اوپن ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے دوبارہ پھر یہ منیمائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں منیمائز ہونے سے پہلے آپ نے سیرم لینا اور اچھی طرح چہرے کو تھپت پا لینا ہے اپنے فیس کے اوپر اچھی طرح تھپت پانے کے بعد ابزورب کر لینا ہے اور پھر آپ انشاءاللہ یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ آپ کو ریزلٹ نہیں ملا جیسی سیرم اپلائی کریں گے یہ پورس آپ کا بند ہو جائے گا اور یہ سیرم اندر جا کے صحیح طرح آپ کے چہرے کو کرے گا صحیح طرح سکن کو فرشنس پروائیڈ کرے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کریم بھی لگا لینی ہے اوپر کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی اچھی کریم آپ نے لگا لینی ہے تو کیا ہوگا جو ہماری سکن کے اوپر واری سطح ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح ٹھیک ہو جائے گی اس کا بھی ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ ہے بہترین طریقے سے چلے گا ٹھیک ہے اور آج جو پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بھی ٹونر ہی شیئر کرنے لگا ہوں اور ویسے تو میں کلینی کے ٹونر شیئر کرنے لگا تھا آپ سے لیکن اس سے پہلے میں کچھ اہم ٹونر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی سکن تین ایجیز ہے بلکل تین ایجیز ہے آپ کی سکن تو آپ کے لیے جو ٹونر سب سے اچھا ہے وہ روز وارٹر ہے بچے بڑے سارے ہر ایج میں اسے استعمال کر سکتے ہیں روز وارٹر ٹونر کو ٹھیک ہے یہ ٹونر ہی ہے روز وارٹر بھی ایک بترین اینٹی اوکسیننٹ ٹونر ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جن کی سکن اینٹی ایجیز ہوتی ہے وہ یوز کریں جن کے اندر ویٹامین سی ہو وہ ویالا ٹونر یوز کیا کریں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ جن کی سکن کے اوپر ایکنی ہے بلیمشیز ہیں وہ یوز کیا کریں سیلسلیک ایسیڈ بیس ٹونر وہ ویٹامین سی والا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جن کی ایج مچور ہے ٹھیک ہے وہ ککمبر بیسٹ اگر ٹونر یوز کر لیں تو وہ بہت اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ پوری دیکھیں گے انشاءاللہ برکور انفرمیشن آپ تک پہنچے گی آج ہم شیئر کرنے لگیں آپ کے ساتھ کلینک کے ٹونرز کلینک میں دیکھیں پانچ طرح کے ٹونرز ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں سب سے پہلے آتا ہے الکوہل فری ٹونر اس کا 1.0 کے نام سے آتا ہے ڈرائی ٹو سینسٹیف سکن کے لیے ٹونر ہوتا ہے اسے آپ نے یوز کیسے کرنا ہے ان سب ٹونرز کا میتھوڈ یوز میں پہلے ہی بتا رہتا ہوں کہ کورٹن پہ لے کے سکن کو اچھا ساپ کر لیا کریں اور ہمیشہ کلینزنگ کے بعد یوز کیا کریں اور دھوپ میں دھوپ میں ٹونر بلکل نہیں استعمال کرنا آپ نے ٹھیک ہے دھوپ میں یہ سکن ٹونر اس لیے نہیں یوز کرتے کہ مسام جب اپن ہوتا ہے تو اس میں جاتی ہے دست گردوں کو باہ جاتی ہے اور جب مسام بند ہو جاتا ہے تو کیا نکلتی ہے پگمنٹیشن چیرے کے اوپر ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ نے دھوپ میں اسے بلکل نہیں استعمال کرنا اچھا جی جیسا کہ میں آ رہا تھا کہ کلینی کے ٹونر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ اس کا ٹونر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کا سیلسلیک اسٹڈ بیس ٹونر جی ہاں جن کے سکن کے اوپر ایکنی بلیمشیز سکار سن بن ہو جاتا ہے وہ یوز کیا کریں اس کا سیلسلیک اسٹڈ بیس ٹونر یہ اس کی پک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ میرے سائٹ پہ آ رہی ہے تیسرے نمبر پہ جس کا ٹونر ہے وہ ہے ون نمبر اس کا اس کی سکن ٹائپ میں آگیا آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ اسی طرح اس کا دو نمبر ٹونر ہے تھری نمبر ٹونر ہے فور نمبر ٹونر ہے یہ اس کی نمبرنگ کے لئے اسے چار قسم کے ٹونر آتے ہیں ویسے اس کے اوورال چھے ٹونر آتے ہیں چھے کے چھے ہی بہت اچھے اور پرکٹیف ٹونر ہیں آپ اپنی سکن کے کوئی بھی ٹونر یوز کر سکتے ہیں ان کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی اچھا موسٹرائزر کوئی بھی اچھا سیرم لگا لیں اس کے اوپر کوئی بھی اچھا موسٹرائزر لگا لیں تو آپ کی سکن کو بہت اچھے ریزرٹ مل سکتے ہیں پی ایچ لیول کو بیلنس رکھتا ہے سکن کو خراب نہیں ہونے دیتا اور سکن آپ کی ہیلڈی اور نیچرلی سکن گلو کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ ٹونر سپورز کو منمائز کرنے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں جیسا کہ سالسلی کیسڈ بیس میں نے آپ کو ٹونر بتایا ہے کچھ سپیشلی اویلی سکن کے لیے اس کے ٹونرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ چیز کے ڈرائی ٹو سینسٹیف سکن کے لیے ٹونر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے آپ نے کر لینی ہے کلینزنگ اچھی طرح سے ٹھیک ہے کلینزنگ کے بعد آپ نے فیس کو بوش کر لینا ہے فیس بوش کرنے کے بعد بشک ہتھے لی پہ لیں تھوڑا سا ٹونر لیں ہتھے لی پہ اسے چہرے کی اوپر چہرہ تھفت پا لیں اگر اس طرح نہیں یوز کر سکتے تو آپ نے لینی ہے روی کوٹن بول کوٹن بول یا کوٹن پیڑ لینا ہے اس کے اوپر ٹونر لگانا ہے پورے چہرے کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے نیک کو بھی اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور یہ ڈیپ لی سکن کو ساف کرتا ہے اور جب ہم فیشل یوز کرتے ہیں تو اس سے سیکنڈ نمبر پہ یوز کیا جاتا ہے فیشل میں پہلے کلینزر پھر ٹونر یوز کرتے ہیں ہم فیشل میں بھی ٹھیک ہیں تو یہ ٹونر کی فادیت کا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہے کلینی کا 1.0 ٹونر ہے جو الکوہل فری ہوتا ہے اور یہ ڈرائی ٹو سینسٹیف سکن کے لیے ہوتا ہے سب ٹونرزر میں دو سائز آتے ہیں یہ 200 ایمیل اور 400 ایمیل دونوں سائز میں آتا ہے یہ ابھی vone نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ٹونر اس کا کلینی کا یہ آپ دیکھ ساکتے ہیں vone نمبر یہ اوپر لکھا ہے ڈرائی ٹو ویری ڈرائی سکن کے لیے ہوتا ہے یہ دو سو ایمیل ہے یہ دو سو ایمیل سارے ٹونر آپ کو اینم سٹور سے پورٹی نائن نائنٹی فائیو ایچ ملیں گے اور جو چار سو ایمیل ہے وہ ففٹی نائن نائنٹی فائیو کا آپ کو ٹونر ملے گیا یہ اس کا ٹو نمبر ٹونر ہے درائی ٹو کممینیشن سکن کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ایمیل کا لوشن ہے ٹونر ہے کلیننگ فائنگ لوشن کے نام اس کے اوپر کلیننگ فائنگ لوشن لکھا ہوتا ہے سب کے اوپر ٹھیک ہے یہ ٹو نمبر ہے جو بھی آپ کو میں نے دکھایا ہے ابھی آپ کو میں اس کا تھری نمبر شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے یہ کممینیشن ٹو اویلی سکن کے لیے ہے یہ بھی ٹو ہنڈر ایمیل کا ٹونر ہے اس کا بہت زبرس افیکٹ ہے اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ اویلی ہے یا اویلی ٹو کممینیشن سکن ہے تو یہ بہت اچھا ہے ٹی زون کے لیے بہت اچھا ٹونر ہے یہ یہ ابھی آپ فور نمبر اس کا دیکھ رہے ہیں یہ صرف اویلی سکن کے لیے ہے جن کی بہت زیادہ خالی اویلی سکن ہوتی ہے ان کے لیے یہ ٹونر اس کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی افیکٹیو ٹونر ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹو انڈر ایمیل ٹونر اس کے سارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی آپ کو اس کے چار سو ایم کے ٹونر بھی دکھاؤں گا میں اب یہ جو ٹونر آخر پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایکنی سلوشن کلیننگ فائنگ لوشن ہے سیلسلی کیسڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایکنی بلیمشیز سکارز کے لیے انتہائی افیکٹیو اور بہت ہی جلدی ریزلٹ دینے والا ٹونر ہے اوپن پورز کے لیے بہت ہی ہائیلی افیکٹیو ٹونر ہے آپ یہ سارے ٹونر جو ہیں ہمیشہ آفٹر کلینزنگ یوز کیا کریں یہ آپ کی سکن کو تھری جو آپ کی سکن کی تھری لیئرز ہیں وہاں تک جا کے سکن کو ساف کرتا ہے ڈیڈ سلز کو ریموو کر دیتا ہے بہت اچھے اور بہت ہی افیکٹیو ٹونرز ہیں کلیننگ کے فراغرنس فری الرجک ٹیسٹر تو جی ویورز پہلے میں نے آپ کے ساتھ سارے دو سو ایمل کے شیئر کیے تھے کلیننگ کے کلیننگ فائنگ لوشن اب سیم انہی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو ایمل کے کلیننگ لوشن ہے اور ویسے میں تو آپ سیجیسٹ کروں گا ان کے دو سو ایمل والے سائز ٹھیک رہتے ہیں اتنا بڑا سائز تو آپ تب یوز کریں کہ آپ نے بہت ہی ہائی لیول پہ سالون پہ آپ نے یوز کرنے ہو تو پھر آپ یہ یوز کریں ورنہ اس کا دو سو ایمل والا لوشن بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ون زیرو ون ٹو تھری فور یہ سارے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیفرنٹ یعنی کے سکن کے لیے ٹونرز ہیں تو جی ویورز یہ تھے میری کلیننگ کے حوالے سے ان کے جو کلیننگ فائنگ لوشن آتے ہیں ان کے حوالے سے میری کمپلیٹ ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ انفرومیٹک ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی برینڈ کے ساتھ نئی پروڈکٹ سے ساتھ تب تک آپ سب اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں سب کو یاد رکھیں